شہن پیارے ساتھیوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سوی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں رپی ایف میں دس ہزار پدوں سے ادھک پدوں پر ہونی ہے بھرتی تو آج کی ویڈیو جو بچے رپی ایف کی تیاری کر رہے تھے بچے اور بچیاں جو رپی ایف کی تیاری کر رہے تھے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں انت تک ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور یا دے آپ ہماری یوٹیوب چینل ڈیفینس اسٹڈی پر فرسٹ ٹائم بیجٹ کر رہے ہیں پلیز ہماری چینل کو سب اسکرائب کر بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو بیکنسی نکالی ہیں وہ رپی ایف یعنی کی ریلوے پروٹیکشن فورس رپی ایف نے نکالی ہیں بھرتی اس میں کونسٹیبل سب اسپیکٹر کی بھرتی لگ بھگ دس آجار کی ویکنسی ہیں اور آپ آل انڈیا کہیں سے بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا موڈ ہوگا آن لائن اپلائی موڈ ہوگا کیٹیگری ہوگی اس کی ارپی ایف ریکروٹمنٹ دو آزاد تیز اور اس کو آپ ارپی ایف کی اوفیسیل ویب سیٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سب اسپیکٹر کی ایک آزار ویکنسی ہو سکتی ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی جاری ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس میں فیس کی تو جنرل او بی سی اور ای ڈا وی ایس کے لیے پانچ سو روپے فیس ہے ایس 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 ایم فیمیل مائنورٹیز ای ڈا وی ایس کے لیے دھائی سو روپے موڈ آب پیمنٹ آن لائن ہی ہوگا اگر بات کرتے ہیں اس کی ایج لیمٹ کی تو منیم ایج اٹھارہ سال اور میکسیمم پچیس سال ہونی چاہیے اور ریلیکسیشن ایج پر ریلوے پروٹیکشن فورس کے ریگولیشن سے اس کی اکورڈنگ آپ کو چھوٹ مل جائے گی کونسٹیویل کے لیے اٹھارہ سے پچیس سب اسپیکٹر کے لیے بیس سے پچیس سال اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں تو ٹین پاس چاہیے کونسٹیویل کے لیے اور گریریزیشن کمپلیٹ ہونے چاہیے سب اسپیکٹر کے لیے اور اس کا جو اگزام ہونے والا ہے وہ کمپیٹر بیس اگزام ہوگا پہلے سی بیٹی ہوگا پھر اس کے بعد پی ایٹی ہوگا فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ اور اس کے بعد پی ایم ٹی فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ ہوگا بیسٹ آن سی بیٹی کورس تو دوستو اس میں جو اگزام سٹینڈر ہونے والا ہے وہ جنرل اگیرنیس کے پچاس کشن ہوں گے پچاس نمبر کے میت کے پیتیس کشن ہوں گے پیتیس نمبر کے ریجننگ کے پیتیس کشن ہوں گے پیتیس نمبر کے ٹوٹل ایک سو بیس کشن ایک سو بیس نمبر کے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں اس کے میجرمنٹ کے لیے تو انریزرڈ اور اوویشی کے لیے ہائیٹ میل کانڈیٹیٹ کے لیے ایک سو پین سٹ فیمیل کے لیے ایک سو ستاون چیسٹ اسی سینٹی میٹر میل کے لیے اور پانچ سینٹی میٹر کا فلاو فیمیل کے لیے لابو نہیں ہے چیسٹ سیونٹی سکس پوائنٹ ٹو پھولانے کے بعد ایٹی ون پوائنٹ ٹو فور گڑوال گورخہ ماراٹھا ڈوگرہ کماؤونی اور کٹیگری اسپیسیفائیڈ بائی گورنمنٹ جو گورنمنٹ نے ان کے علاوہ جو ہم نے ابھی نام بتائے ہیں ان سب کے لیے مل کے لیے ایک سو تریشٹ فیمیل کے لیے ایک سو پچپن اسی سینٹی میٹر چیسٹ اینڈ ایٹی فیب سینٹی میٹر فلا ہوگے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں فیجیکل کیس کی تو کنڈیڈیٹ مل کے لیے پانچ منٹ پیتالیس سیکنڈ میں سولہ سو میٹر رننگ کمپلیٹ کرنی ہے اور لانگ جب چودہ فٹ ہائی جمپ چار فٹ فیمیل کنڈیڈیٹ کو آٹھ سو میٹر رننگ تین منٹ چالی سیکنڈ میں پوری کرنی ہے نو فٹ لانگ جمپ اور ہائی جمپ ان کو تین فٹ کورنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب اسپیکٹر کے لیے تو سب اسپیکٹر میل کو سولہ سو میٹر چھے منٹ تیس سیکنڈ میں پوری کرنا ہے لانگ جمپ بارہ فٹ اینڈ ہائی جمپ تین فٹ نو انچ ہے اور سب اسپیکٹر فیمیل کو آٹھ سو میٹر رننگ چار میٹ میں پوری کرنی ہے نو فٹ لانگ جمپ کودنی ہے اور ہائی جمپ تین فٹ کودنا ہے اب اس میں ہم بات کرتے ہیں اس میں ڈاکومنٹس کیا کیا لگیں گے تو ٹین تھ کی مارک شیٹ ٹویلت کی مارک شیٹ گریجیوشن کی مارک شیٹ ابیارتی کا فوٹو ایبوم سگنیچر جاتی پرمان پتر ابیارتی کا موبائل نمبر اور ایمیل آئیڈی آدار کارڈ ارنی کوئی دستاوے جس کا ابیارتی لاپ چاہتا ہے تو آپ اس کو ارپی اپ کی آفیشل ویرسائٹ کی مادیم سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو میں ارپی اپ کی بھرتی کے بارے میں تو جن ابیارتیوں کی اس کا انتجار تھا کافی دنوں سے تو ان لوگوں کا ابھی کچھ سمیے میں انتجار ہو جائے گا ختم اور بمپر بھرتی آنے کی شمبابنہ ہے تو آپ لوگ محنت سو چارو روپ سے نرنتر کرتے رہیے اور ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو آل پر پیش کر لینا جس سے ہماری ساری ویڈیو سب تین نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائیں گے آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جہ ہن جہ بھارت